حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو حوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامائن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاص اور مجرع وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اور اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ نے اس وظیفے کو محرم کی یکم دو اور تین کو کرنا ہے اور اس وظیفے میں میں آج آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت شیئر کروں گی اور اگر آپ کے کوئی پیسوں پر یا کسی چیز پر قبضہ کر رکھا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو اس کے لئے کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کو یکم دو اور تین محرم کو کرنا ہے انشاءاللہ جس نے آپ کی کسی چیز پر قبضہ کیا ہے اللہ نے چاہا تو آپ کے حق میں ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت شیئر کروں گی بسم اللہ پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں برکت عطا کی ہے بسم اللہ کو پڑھنا بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کو پڑھنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ جیسی طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم میوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ پڑھنے کے بڑے فضائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کی ایسی آیت کسی اور پر نہیں اتری تو وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے انیس دروگوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حروف پر ایک فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اسی طرح بسم اللہ میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تداد بھی انیس ہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامیک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لا رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں سامائن جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کے فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی اگر کوئی شخص آپ کی کسی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے یا آپ کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ کر اور اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا حادیو یا رحیم کو پڑھنا ہے اگر آپ کی کسی چیز پر کسی نے قبضہ کر لی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے یا حادیو یا رحیم کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے دروت ابراہیم کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے یکم دو اور تین مہارم کو کرنا ہے انشاءاللہ ان تین دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی کسی چیز پر جو قبضہ ہوا ہے یا کوئی آپ کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ چیز آپ کی حق میں ہو جائے گی یہ وظیفہ ہر مشکل سے بچنے کے لیے ہر قسم کے مسائب سے بچنے کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے اور یہ عمل آپ نے مسلسل تین دن کے لیے کرنا ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کی اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے وہ بھی مل جائے گی اور اگر آپ کی کوئی حق تلفی کرتا ہے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی حق میں یہ فیصلہ ہوگا اور آپ کی ہر مشکل ہر قسم کی مشکل آسان ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی چند فوائد اور فضیلت شیئر کروں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا فسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیان ناس ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان بھوش ہوتا ہے اور حیال کرتا ہے کہ گویا اس کی قوت سے گیرا ہے لیکن ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ظلیل و پست ہوتا ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اور جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اس کام میں حیر و برکت ہوتی ہے جیسے ہی بسم اللہ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے تو مسیبتیں ٹل جاتی ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کو پڑھنے سے فیض یاب ہو جائیں تو وہ لوگ اس عمل کو لازم کریں یہ عمل آپ دن میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فارق وقت ملے آپ چاہیں تو گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے وقت بسم اللہ کو پڑھ سکتے ہیں کھانا بناتے وقت کوئی بھی کام کرنا ہے یا مرد حضرات جب اپنے کام کے لئے جاتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اس سے آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی اور کام بھی اچھا ہوگا عمل بہت ہی حاصل اور آسان اور مجرب ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں اور جو بھی کام کریں گے اس میں حیر و برکت ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کے چند فائدے چاہے انسان کسی مسئبت میں یا کسی تکلیف میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے بسم اللہ کا ورد کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مسئبت ہر مشکل ٹیل جائے گی آپ کھاتے پیتے چلتے پھرتے دوڑتے وقت یہاں تک کہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کے ہر کام میں حیر و برکت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہوگا وہ کام نہ تو پورا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی پریشانی دور ہوتی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت و برکات اور فوائد اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے اور اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی جزاک اللہ آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی تفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی تفیق دے سیدات المستقیم کے رستے پر چلنے کی تفیق دے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی تفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آبڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ